تو اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ مبارک کو حدیث اور سنت کے اندر تلاش نہ کریں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ کامل کبھی معلوم نہ ہو سکے اسلام علیکم بیور کیا لے ٹھیک ہو تو بیئی سے ٹھیک ہے تو سن لے دے پہو میرا یوٹیوب چینل تیمہیں گلزار پیارا آج سالے کالیج دویچ ملاد مصطفیٰ دا ایک میفیلے آج ساری ملاد مصطفیٰ ہو سی مہمان ہے خصوصی دے واسطے جڑے آن دے پہنے سارے مہمان اس میفیل دے انہاں واسطے دے پھولو وغیرہ انہاں دے اس تقبال واسطے اگر انتظام کیتے گئے لڑکے کھڑا کیتے گئے سارے لڑکے کھلو دے آنے تو کوئی لڑکے دکھا رہے ہیں ساری آج دے ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے سارے کرنا یوٹیوب چیلنج سسکرائب تکے شروع رہاں دے دی مزدار وی آئی پی ویڈیو موسیقی 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 گورلمنٹ گریجویٹ کالج بکھر قابل احترام ساتسہ اکرام فیکلٹی میمبر عظیم ترین سرمایہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے رشتے میں جڑنے کے لیے وہ ہمارے شعراء اکرام کا رتہ کے بڑے بڑے آئمہ اکرام کا کلام ہے اور ان کے دیوان ہیں جن کے ذریعے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ گھر جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت کہی جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس روایت سے ضرور منصوب رکھنا چاہیے آپ پر یہ فریضہ آئد ہوتا ہے کہ آپ اس کی اعلیٰ صفات کو اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں جگہ دیں میں دانشور کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے مغرب کی کسی ایک جامعہ میں اور یونیورسٹی میں ایک کورس کا موقع ملا اور وہاں ٹیچر نے ایک پریکٹس دی اور وہ پریکٹس یہ تھی کہ آپ اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کا نام لکھیں کلاس میں ہر طرح کے لوگ تھے کوئی میوزک کو پسند کرتا تھا کوئی شو بز کو پسند کرتا تھا کوئی بزنس کو پسند کرتا تھا کوئی ٹکنالوجی کو پسند کرتا تھا کوئی اکنامکس کو پسند کرتا تھا کوئی سیاست کو پسند کرتا تھا کوئی لٹریچر کو پسند کرتا تھا تو جو جس چیز کو پسند کرتا تھا سب نے اپنے اپنے رول موڈلز لکھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رول موڈلز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کے طور پر اور اس کے بعد پیچر نے دوسری بات کہی کہ آپ انہیں کیوں آئیڈیل مانتے ہیں اس کی ریزن لکھیں اور آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی میں جو عالی صفات پہ جاتی ہیں ان کے جو اٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانے پہ وہ بھی لکھیں تو کہتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کے جو اٹریبیوٹس تھے جو عالی صفات تھی وہ لکھیں اب جو بل گیٹس سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جتنی صفات اس وقت یاد آئیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ لکھیں اور تیسری جو ایکسرسائز ٹیچر نے دی وہ انہیں یہ دی کہ اب آپ یہ لکھیں کہ آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کے یہ جو بہت عالی وصف ہیں جو آپ نے لکھے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں ان میں سے آپ کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بل گیٹ سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی مارک زکربرگ سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی اور جو جو جس سے محبت کرتا تھا جس سے انسپریشن لیتا تھا انہوں نے ان سب کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ میں نے ان کی یہ یہ آگا تو آئیڈیل کس لیے بنایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم صرف ایک بزم بپا کر کے اس کو یاد کر لیں اس لیے کہ ہم صرف اس کے نام لیوا بن جائیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے پھرے کہ ہمیں ان سے محبت ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آئیڈیل کی وہ صفات جن وجہ سے آپ اسے آئیڈیل مانتے ہیں جس وجہ سے آپ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں جس وجہ سے آپ اسے روشن مثال مانتے ہیں اگر وہ روشن اخلاق وہ روشن کردار ہم اپنے اندر پہلا نہیں کر سکتے تو کیا واقعتا ہم یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب اور مطلوب ہیں اس لیے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے کچھ حصہ لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم ترین صفت آج امت مسلمہ کو درکار ہے وہ نبی اکرم کی شان رحمت ہے اور مجھے اس صفت سے کیوں محبت ہے میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہمیں قرآن مجید کی جو مصحفی صورت ہے اس میں آپ جیسے مصحف مبارک کو کھولتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے سور فاتح کھلتی ہے اور سور فاتح کی پیشانی کے اوپر اس کی پیشانی کے اوپر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے پڑھا تو یہ اشتیاق ہوا کہ اس کا مطلب کیا آئے جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ مجھے معلوم ہوا معنی یہ معلوم ہوا کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید میں اور اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مصطفیٰ سے تعلق نہیں رکھیں تو آپ کو شریعت کے اور دین کے وہ حکام کبھی معلوم نہیں ہو سکتے مثال کے طور پہ ازان قرآن مجید میں کہیں اس طرح مذکور نہیں کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ دی جائے مثال کے طور پہ نماز جنازہ قرآن مجید میں اس طرح مذکور نہیں مثال کے طور پہ بیت المقدس کا قبلہ اول ہونا قرآن مجید میں مذکور نہیں نبی علیہ السلام نے اپنی رضا سے اس کو بنایا اگر آپ کا سنت سے اور احادیث مصطفیٰ سے رابطہ اور واسطہ نہیں ہے تو آپ ہم سب یہ امت ان تمام عظیم عمال سے اس عظیم ڈسپلن سے اس کی حکمت سے محروم ہو جائے اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں مختصراً بیان کی گئیں ایک پرنسپل کے طور پہ لیکن آپ کو قرآن مجید سے اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی تفصیل نہیں ملتی اس کی تفصیل اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر ملتی ہے مثلاً آپ عبادات عربہ لے لیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اس کا ایک مختصر ذکر قرآن مجید میں عمر کے طور پہ اور حکم کے طور پہ ہے لیکن ان کی تفصیل کیا ہے یہ کیسے ادا کی جائیں گی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے تو اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ مبارک کو حدیث اور سنت کے اندر تلاش نہ کریں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ کامل کبھی معلوم نہ ہو سکے اس کے علاوہ تیسرے نکتہ جو ہے پہلے نکتہ یہ کہ بعض آقام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہی نہیں وہ سنت سے معلوم ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ بعض آقام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں مگر ان کی تفصیل موجود نہیں ان کی تفصیل کے لیے آپ کو سنت مصطفیٰ میں دیکھنا پڑتا ہے تیسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں اگر آپ تاریخ اگر آپ سنت و سیرت کو حدیث و سیرت کو اگر آپ ترک کر دیں تو آپ قرآن مجید کی ان آیات کا کوئی مطلب و مقہوم تلاش ہی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر میں چند آیات پیش کرتا ہوں سورہ توبہ میں واقعہ حجرت کو قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چاریس ہے کہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا جب کفار نے ان کو بستی سے نکالا درآہ حالی کہ وہ حجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جب آپ کے جو صاحب تھے وہ غار میں آپ سے کہتے تھے وہ غار میں تھے اور آپ اپنے اساتھی سے فرماتے تھے کہ تم غم زدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ واقعہ قرآن میں ہے اگر آپ سیرت سے اور سنت سے استفادہ نہ کریں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے کفار تھے جنہوں نے آپ کو بستی سے نکالا وہ کون سی بستی تھی جس سے آپ کو نکالا گیا وہ دوسرا کون تھا آپ کے ساتھ جس سے آپ یہ کلام کر رہے تھے تو اگر آپ سیرت و سنت سے استفادہ نہ کریں تو قرآن کی اس آیت کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کوئی جواب نہیں سورہ میں ایک اور مقام پر فرمایا وَعَلَفْ ثَلَافَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین شخصوں پر بھی نظرِ رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا یہ تین کون تھے ان کا معاملہ کیا تھا اور ان کا معاملہ کیوں ملتوی کیا گیا آپ کو سیرت و سنت سے استفادہ کیے بغیر اس بات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا تیسری اور آخری مثال لَمَّسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّاً تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَرُ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی حق دار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں اس لیے ایسے لوگ ہیں جو اس میں ظاہرن اور باطنن پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اگر آپ سیرت و سنت سے استفادہ نہ کریں تو یہ مسجد کونسی ہے یہ لوگ کونسے تھے اور یہ واقعہ کب کا ہے آپ کو اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو سمجھنا مسلمانوں کے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا لازم ہے کیونکہ بغیر سنت کے اور سیرت کے آپ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتے سنت کے مجید سے محفل ہے ملاد مستفاد والنال سب زیادہ محمد علی صاحب آئے 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 ہونٹے ماشاءاللہ کافی اچھی تقریر کیتے ہیں آئی دی ویڈیو تنکرے نئے آئند اگر آئی دی ویڈیو سری اچھی لگے سانے چینل سسکرائب موسیقی